موسیقی 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 کہ گھر میں رات کو چھوڑ گسایا ہے تو شاہر نے اس کو پکڑ لیا اب چھوڑ کو شاہر کے گھر میں وقت میں بڑا زیادہ رکھتا ہے کیونکہ کچھ ہوتا جو نہیں ہے وہ بیچارہ ڈونتے ہیں ڈونتے ہیں تو شاہر صاحب جو اٹھے ہیں اور انہوں نے ان کو پکڑ لیا اب جب پکڑ لیا تو انہوں نے شاہر نے کہا کہ دو طریقے ہیں آپ کے پاس ایک تو یہ کہ میں پولیس کو فون کروں آپ کو اس کے حوالے کروں دوسرا یہ کہ آپ کو میری شاہری سننی پڑے تو چھوڑ نے جو سوچا کہ بھائی وہ ماریں گے ہاں پھٹیں گے بند کریں گے تو اس نے کہا کہ بھائی اب شاہری سنا دیں تو شاہر صاحب شروع ہو گئے پتندوز صاحب کی طرح ایک شاہر تھے وہ شروع ہو گئے جب شروع ہوئے تو بارہ بج گئے ایک بج گئے تین جب بج گئے تو چھوڑ اٹھے اس نے کہا شاہر صاحب میں جو تھاڑے کے حوالے کر دیں ٹھیک ہے تو اب میں جو یہ میری اردو میں اس لیے آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے کیونکہ پشتوں پہ آپ جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں شاہر نہیں ہوں باپولا ٹھیک ہے نا یہ میں شاہر نہیں ہوں یہ میں باوت کے ضرورت شاہری کرتا ہوں اور خاص کر کے جب پیسے ملنے ہوتا ہے ٹی وی میں یا ریڈیو میں یہ اکثر شاہری میں نے ٹی وی کیلئے کیا ہے ہمارے ایک شاہر تھے اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے زلان صاحب ابو الخیر زلان صاحب بڑے اچھے شاہر تھے ہماری استاد تھے ریڈیو میں پروڈیوسر تھے تو اس کو بہانہ چاہیے ہوتا تھا دشاہری سنانے کیلئے تو اگر آپ نے کہا کہ زلان صاحب کیا حال ہے ٹھیک ٹاک ہو اس نے کہا میں ٹھیک ٹاک شکر ہے الحمدللہ زندگی کیلئے اچھائی چاہیے تو اچھائی پہ میرا ایک شیئر ہے تو پھر وہ کتاب اٹھا لیتا تھا پھر اس کے بعد آتھ کے دو تین نمازیں قضاء ہو جاتی کیوں وہ شروع ہوتا ہے تو ایک دفعہ انہوں نے دعوت کی انہوں نے دعوت کی گھر میں تو دو شاید نظیرہ نوال کو مجیبر امان پانیزئی کو اس نے دعوت دی اب نظیرہ نوال بڑا تیزہ دیئی ہے اسے جب کھانا وانا ہو جا تو اس نے کہا کھانے کا بڑا مزا ہے یہ جو مزا ہوتا ہے یہ زندگی کی یہ بڑا زبیر تو مزے پہ میرا ایک شیئر ہے تو وہ نظیرہ نوال کہہ رہے کہ میں نے کہا یہ مجھے تو نیند آ رہی ہے کہ میں بڑا تکھا ہوا ہوں ٹھیک ہے اب بڑتا ہے یہ کوئی دس بج رہے رات کی ٹھیک ہے میں بستر پہ گز گیا اور زلال صاحب یوں ہو گئے تو کہہ رہے ایک وقت میں میری جب آنکھیں کنی بیگرون میں مولوی صاحب کے فجر کی آزانی رہا رہی ہے ٹھیک ہے اور زلال صاحب اسی آب اتاب سے اور مجیب اور ایمان پانیزے کو سارا رات شاعری سنا کے وہ پیرے واہ یوار بیا ٹھیک ہے تو اب میں ابھی اکنے شاعری پیار ہوں تو کرونا پہ ایک پہلا عرض ہے یہ پشتوں میں جمع رہے ہیں یہ بہت زوردہ سا بہت زوردہ سا اچھا اللہ کرے کہ بھئی یہ کرونا دو آزار بیس کے ساتھ بھی رخصت ہو یہ بیس آزار یہ جو ہے نا یہ اپنا کرونا پہ کرونا کونٹی کونٹی جو ہے بستو میں نے یہ پہ پشتو کی چگا پہ ماند پریشان کتا دیدہ کتا دادہ پہ ماند پریشان کتا دیدہ کتا دادہ وایترشتی کرونا آزگلے کرونا واردی کزانے پکپاندے ساودادہ وایترشتی کرونا آزگلے کرونا کو ماند پریشان پریشانہ کا گھن spatial strikeو پانم سباکی زون یونیم سل چینلون روان دا خطرون مرگون کی مرگون پانم سباکی زون دراما ستا نا فلم نا قسلتا سلز میڈیا دا وای تفتی کرونا او تخلی کرونا دا توبی وکیل منزون ترسار جار کی نوتون صدقی و خیلاتون دا ملاساب نسیتون توبی وکیل منزون ترسار جار کی نوتون صدقی و خیلاتون دا ملاساب نسیتون کرونا مرونان موکو جی پیرجان کلی دواد پیرجان کلی دواد وای تشتی کرونا دا دوربین کر آنکا نسیتون اشک ما شکی دوربین کر آنکا جانان لینی شور کر سوچی کرونا ستا زخوریم تنیو رو دوربین کر آنکا دوربین کر آنکا دستینس سوچا دستینس دوربین کر آنکا جانان لینی شور ترسوچی کرونا ستا زخوریم تنیو رو نفلستا و نغارتا و سنگشا ریدادا وای تشری کرونا دا ادخلی کرونا دا راگلی تبدیلی دا راگلی تبدیلی دا اول لبی کاری دا کرونا زاییی نور راوانی رسنی اسکی دا وای ترم بلا پجرادی پجورا یونو چاینا دا وای تشری کرونا دا او تغلی کرونا دا آنکا از اصلی کسا دا سوشل دستینس وای تزا بلزای کگیرز دون تچمیلی کگیرز دون تچمیلی کگیرز دستر واقعا اولکیر بسارب سارب نمبر وای تزا بلزای کگیرز دون تچمیلی کگیرز دستر واقعا اولکیر بسارب سارب نمبر پینزوزگزمیلی را تخپنکورونا دا جا تزنگکورونا دا صدی کورونا دا ویزان کیورت تشویلی ورکشوی گیس او ہم بجلید ویدان کی ورکشوی گیس او ہم بجلید راگل تبدیلی گرانا راگل تبدیلی بیمیدی کبانجان گران سمی حر رنگ سبزید راگل تبدیلی گرانا راگل تبدیلی د پمندو گریباندی دا سواد که دا مرداندی دا ملک ناپرساندی وزیر مصود بمند دا داورتی لخاید دا راگل تبدیلی گرانا راگل تبدیلی دا پچو بواسی زیان دی ککل تل حیران دی وصفر حیران خان دی سمانگو تنو هم قطع کوافری دی دا راگل تبدیلی گرانا راگل تبدیلی دا موسیقی